موسیقا اس کے بارے میں ڈسکس کر دیتے ہیں جو تھا can use of can اس کا ہم نے ایکٹیوائز پڑھا تھا اس کا ایکٹیوائز کا جب سنٹائنس آ جاتا ہے تو how it is molded into English language اگر وہ تو کیم پر ہے اس کی انگلیس کیسے بنانی ہے یہ اس کی پہچار کیا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے سبجیکٹ آتا ہے پھر کیا آپ کو اس کے بار کہنا آتا ہے پھر اس کے بار work کی فرسٹ فام آتی ہے اور پھر object آتا ہے student آج ہمارا جو topic ہے وہ ہے use of can but passive wise اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا تھا وہ تھا active wise پر آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ کیا ہے passive wise student میں آپ کو پہلے یہ بات پڑھا رہا چکا ہوں کہ کوئی جو passive wise active wise کا الگ topic نہیں ہے کچھ نشانیے ہیں کچھ conditions زیادہ وہ پوری ہیں تو وہ جملہ active wise سے passive wise ہونا ہے جا سکتا اور passive wise سے active wise پہا جا سکتا ہے student آج آپ نے سمجھنا ہے اس کو ویڈیو لیکچر کو skip نہیں کرنا پوریو لیکچر دیکھنا دھیان سے اس کو آپ نے سننا ہے pay attention اب چکوڑ یہاں پہ غور ہو رہے تو یہاں میں دو condition دیکھیں اگر number one دیکھی جائیں جملے میں subject موجود نہیں ہوتا یعنی passive wise بناتے ہو یہ بات آپ نے یاد رکھنے اگر جملے کے اندر subject موجود نہیں ہے اگر آپ کے سامنے اردو کا کوئی sentence لکھا ہوا ہے and there is no subject in that particular sentence اور اگر اس جملے کے اندر sentence کے اندر اگر subject موجود نہیں ہے جملہ کس کا ہے وہ passive wise کا active wise کا نہیں ہے یہ student آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کے سامنے اردو کا کوئی فکرہ لکھا ہوا ہے پر اگر اس کے اندر subject موجود نہیں ہے it been وہ sentence it belongs to passive wise not to active wise وہ active wise کا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے پیسے wise کا student دوسری جو بات ہے subject اپنی جگہ پر نہیں ہوتا یہ بات کیا ہے یعنی subject اپنی جو جگہ ہے اس کی جو جگہ ہونی چاہیے وہ misplaced ہوتی ہے مثال کے طور پر میں نے آپ سے SEO بتایا تھا subject, word and object سب سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے جب آپ translation کرتے ہیں تو subject آتا ہے اندر اگر اردو کی بات بھی کی جائے تو وہاں بھی بھی کیا ہوتا ہے پہلے subject ہوتا ہے لیکن جو sentences ہیں اس cases کے اندر کیا ہوتا ہے اس طرح کی جو cases ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ subject اپنی جگہ پر نہیں ہوتا یہ subject front پہ آنا چاہیے یعنی the subject always leads on front لیکن ان کے اندر کیا problem ہوتا ہے کہ subject front پہ نہیں ہوتا پہلے object آ جاتا ہے یا کچھ اور آ جاتا ہے یعنی یہاں پہ subject یہاں وہ ہمیشہ بعد میں آئے گا یعنی پہلے نہیں آئے گا ایکٹیوائز میں ایکٹیوائز میں ہمیشہ subject lead کرتا ہے یعنی start پہ آتا ہے اب دو چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی دو condition سمیہیں اس کی دو شرائط سمیہیں کہ جملے میں subject موجود نہیں ہوتا یا subject اپنی جگہ پر نہیں ہوتا اب یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلے گی کہ subject موجود نہیں ہے یا اپنی جگہ پر نہیں اس کیونکہ بڑی سمبل سی ایک ٹیکنیک اس کو آپ فالو کی جائے جب تھی اردو کا جملہ دیکھیں تو سب سے پہلے آن میں کیا کرتا ہے اگر یہاں بڑھو تھے سب سے پہلے آن میں ورگ ہوتنا ہوتا ہے اس کا طرح کام کون سا ہوتا ہے تو یہاں پہ نا اپنے اقل کے ساتھ اپنے شعور کے ساتھ انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پہ لکھنا کیا ہے خط لکھنا نہیں نہیں لکھنا کیا ہے اب اس کے سامنے لگائیں کون کون لکھتا ہے پتہ ہی نہیں چلے اب دیکھ رہا ہوں یعنی جب ہم نے کون کا اقلائے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کے اندر لکھنے والا کون ہے یہاں پہ ہو رہا ہے lecture میں دے سکتا یہاں پہ دینا کیا ہے کام ہو رہا ہے کون ہے دینے والا لکھتا ہے میں اس کے اندر سبجیکٹ کیا ہے موجود ہے اور کس چیز کو دییا جا ہے اوبجیکٹ اب دیکھیں اوبجیکٹ پہلے ہے اور سبجیکٹ بات میں ہے اور یہاں پہ سبجیکٹ موجود ہی نہیں ہے تو سوڈنٹ دولوں کنڈیشن کلیر ہو گئی کہ جب جملے کے اندر سبجیکٹ موجود نہ ہو یا سبجیکٹ اپنی جگہ پہ نہ ہو تو وہ جملہ بیسے بائز ہوتا ہے اور یہ چیک کرنے کا یہ ٹکنیک کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ وہاں نہ دھوڑیں اس کے ساتھ کون لگائیں جیسے آپ کون لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے سوڈنٹ اندر سبجیکٹ ہے یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے اندر اگر آپ اوبجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کس چیز کو لگائیں یعنی پیسال کر پہ لکھنا کس چیز کو لکھا جا رہا ہے تو یہاں پہ سپورٹ دیکھیں خط کو لکھا جا رہا ہے کس چیز کو دیا جا رہا ہے لیکچر کو تو وہاں پہ کیا ہے لیکچر اوبجیکٹ ہو گیا یعنی کون اور کس چیز یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی جب بھی آپ ورک دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ورک دیکھنا ہے مین ورک دیکھنا ہے آپ جانتے ہیں میں ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ساتھ کسی جو پارٹ آفیق تھا مین ورک کیا ہوتا ہے مین ورک کیا ہوتا ہے مین ورک کیا ہوتا ہے کون لگائیں گے تو آپ کو سبجیکٹ مل جائے گا پر اگر باپ کے ساتھ کس چیز کو لگائیں تو آپ کو اوبجیکٹ مل جائے گا اور جب سبجیکٹ نہیں ہے یہ اپلی جگہ پر رہی ہے تو وہ جملہ کس کو ہوگا student وہ جملہ پیسے ہوتا اور پیسے وائز کا جملہ بنانے کے لیے کہ میں یہ رہا ہے student اس وارٹ آخر ہیں سب سے پہلے ہم اوبڈجیٹają گئے یعنی پیسے وائز کا جملہ بناتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے جملے میں اوبجیکٹ کو دیکھنا اس کو ایک ٹرانسلیشن کر دیں گے یعنی انگلیش بناتے ہوئے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں کہ اوبجیکٹ اس کے بعد کیل بھی آتا ہے پچھلا آپ کو ایکٹیوائز کر رہا تھا اس کے اندر صورت صرف کیا تھا کیل لیکن یہاں پہ کیا ایڈٹ آتی ہے کہ کیل بی یعنی اوبجیکٹ پلس کیل بی اب اس کے اندر ور میں کونسی فارم تھی تھرڈ فارم تھی اور یہاں پہ آپ کونسی فارم کرنے جانے ہیں تھرڈ فارم استعمال کرρο ہے سب آپ یہ آپ نے باعث کو بہر کرنے کا یہ آپ نے یار کر دیا تو آپ تو پورا یہ ٹاپک count ہو جائے گا وہاں پہ کیا تھا سبژک دین بی کو تن کر دی جائیں جیسوں کو تو غلق و اندر واپس یہاں ہے خود پر خود کے آئے اتمیرٹیکلی وہ کمپلیٹ ہو جائے آپ دیکھیں یہاں پہنے خالت لکھا جا سکتا ہے میں نے پہلے کہا تھا سب سے پہلا میں نے دیکھنا ہے کہ کاؤن فونس ہو رہے ہیں یہاں میں کاؤن کیا ہو رہا ہے؟ لکھنا سٹوئڑیا پہ بار ہو رہا ہے اب لکھنے والا کوئی ہے؟ کون ہے لکھنے والا؟ کوئی بھی نہیں جب لکھنے والا کوئی نہیں ہے یہ جو لکھا کس کا منگ ہے؟ یہ پیسے وائز کے بنگیا بیٹ آٹ بھی مطلب پیسے وائز اب دیکھیں یہاں پہ کس چیز کو لکھا جا رہا ہے؟ کوئی بات ہم نے کہا تھا کون ہے لکھنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے کس چیز کو لکھا جا رہا ہے؟ خط کو تو یہاں پہ ایک اوپجیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ لیٹر دوسرہ یہاں پہ دیکھیں دا لیٹر ہم نے پہلے کیا لکھ دیا؟ دا لیٹر ایک اوپجیکٹ کیا ہے؟ دا لیٹر پھر کیا آگیا ہے؟ can be اور پھر لکھنا write اس کی تھرڈ فارم کیا ہے؟ written the letter can be written ہاں لکھا جا سکتا ہے the letter can be دوسرہ اگر یہاں پہ آپ بھول کریں تو وہ بات کلیر ہو گیا یہ کیا مان گیا؟ object یہ can be آگیا اور یہ کیا ہے third form of مبارم آگیا دوسرہ وہ بات جو condition پوری ہو گیا object start پہ آگیا بیٹ میں can be آگیا اور صاحب میں کیا آگیا third form مبارم آگیا یہاں پہ سکتا ہے use of why جب سبجیکٹر کی جگہ پر نہیں ہوتا تو اس کی اندر وہ why کا استعمال کرتے اور why کو وہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی let والے اگر آپ کو لیکچر یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ let کے بعد جب بھی ہم کیا لکھتے ہیں personal pronoun کی مفکولی آنت لکھتے ہیں personal pronoun کی why کی بات میں کیا لکھتے ہیں اگر آپ کو نہیں یاد وہ لیکچر آپ جائیں وہاں پہ لنک کے اندر دیکھیں اسے دوبارہ دیکھیں let والے لیکچر وہاں پہ میں آپ کو پتایا تھا کہ مفکولی آنت لکھتے ہیں i سے v v سے us یا آپ والے ڈپڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ بائے کے بعد ہمیشہ ہم کیا لکھتے ہیں مفکولی آنت فائی آنت لکھتے ہیں شروع یہاں پہ بہت کرتے ہیں lecture میں لے سکتا ہوں شروع یہاں پہ اگر بہت کریں تو یہاں پہ کون ہے دینے والا میں یعنی یہاں پہ سبجکت موجود ہے اور کس چیز کو دینے جار ہے lecture کو یعنی object لیکن یہاں پہ problem کیا ہے کہ یہاں پہ سبجکت اپنی جگہ پہ نہیں ہے کیسے جملہ کیا ہوتا اگر آپ اس کو اردو میں convert کریں lecture میں دے سکتا ہوں تو آپ کیسے یہ جملہ ایکٹیوائز میں کیسے بولتے ہیں میں لیکچر دے سکتا ہوں میں لیکچر لیکن میں نے تبدیل کر دیا کہ lecture میں دے سکتا ہوں تو یہاں پہ یہ کیا باندیا student پیسے بائز رہن گیا یعنی سبجکت اپنی جگہ پر موجود ہوئی ہے اور وہ ہی ترکت آ رہے ہیں یہاں پہ object کیا ہوگا سب سے پہلے آئے گا پھر can be پھر try to form اور پھر by لگا کہ آپ نے جو ہے وہ پرسمال پرنم کی مفکولی آہت لگا نہیں یعنی i in کوئی می لگانا می لگانا ہے اس لگانا ہے him لگانا ہے سکتا ہوں پہ سب سے پہلے object کیا تھا lecture تو یہاں پہ اور میں the lecture start پہ کیا آگئے the lecture یعنی یہاں پہ object آگئے ساتھ ہوئے کیا آگئے can be یعنی یہ box پہ نہیں دیکھیں یہاں پہ box پہ اور میں look at the point can be تو یہاں پہ کیا آگئے can be اور third form تو دیکھیں deliver first form اور delivered یہ second اور third form delivered ہوتی ہے پہ یہاں پہ دوہر کریں object can be plus third form object can be plus third form the lecture can be delivered اور آگئے کیا آگئے آگئے اب جو آپ کا subject رہنا وہ آئی نہیں لگا سکتے ہیں اب آپ نے subject کی جو فائلی آلد ہوا آپ نہیں لگا سکتے ہیں مفولی آلد مفولی آلد کیا ہوتی ہے me ہوتی ہے the lecture can be delivered by me یہاں پہ سبجیکٹ نہیں تھا تو انہیں نہیں لکھا کوئی آلد نہیں لکھی صرف بولا the lecture can be delivered وہاں پہ باع سے آگئے پڑ گئے کیوں وہاں پہ سبجیکٹ ہے but it is missing its place لیکن اپنی جگہ پر نہیں ہے then we will have to use by plus me یعنی file مفولی آلد یعنی subject کی مفولی آلد اب سبجین کے negative sentences میں پہلے بتا چکے ہوں ہم کو نفی فکرات کیا can not plus be Just آپ نے کیا کہنا ہے کہ can کے بعد not پہلے لیکچئر کے اندر یہ بتا چکے ہوں کہ can not کو آپ کبھی بھی الہدا نہیں لیت سکتے تو سبجین یہ دیکھیں کہ میں نے پھر کو دوسری بارکر کے ساتھ دیکھتی ہے یہ blue کے ساتھ دیکھتیا اور یہ black کے ساتھ آگے آپ کو clear ہو جائے یہاں پہ کونسا change کیا گیا تو یہاں پہ ہوں پہلے the letter یہ کوئی پہلے والا the letter can not be written just ہم نے can کے بعد کیا لگا دیا not اس طرح اور اگزمپل لے اس کو آپ بنا سکتے ہیں the lecture can not be delivered پہلا بک the lecture can not be written the letter can not be written اور دوسرا ہے the lecture can not be delivered یعنی یہاں پہ ہم نے just کیا کیا ہم نے can کے بعد not لگا دیا اور اس کی formation کیا دیا ہم نے اس کو تبدیل کیا دیا inter-objective sentences کے اندر کیا ہوتا student یہاں پہ can کو اٹھا کے object اب دیکھیں object سے پہلے act can کو اٹھا کے subject سے پہلے یہاں پہ subject نہیں یہاں کیا کہیں گے ہم object سے پہلے یعنی یہاں پہ object یہ دونوں ہیں letter lecture the letter at the lecture are object of these sentences here we are going to do کیا کبھی ہم جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے can کو اٹھائیں گے اور object سے پہلے جسروں یہاں پہ بہت یہ یہ دونوں object ہم نے کیا ہیا کہ ہم نے can کو اٹھایا اور object سے پہلے کرتی ہے can the letter be written we bar میں آئے گا یعنی can plus object can plus object plus b یعنی b بار میں لگانا ہے object کے بار can the letter be written can the lecture be delivered یعنی کیا lecture میں ڈیلیور کر سکتا ہوں یا کیا آپ لکھا جا سکتا ہے پر اس کا جب آپ negative in target بنانا چاہیں گے تو اس کی اندر آپ کیا کرو گی یہاں پہ not یعنی object کے بار not یعنی کیا ہاتھ نہیں لکھا جا سکتا ہے یہ ہاتھ لکھا جا سکتا ہے ہاتھ نہیں لکھا جا سکتا کیا ہاتھ لکھا جا سکتا ہے کیا ہاتھ نہیں لکھا جا سکتا تو آپ object کے بار کیا رکھا دوں گے یہاں پہ not میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ جو پیسے واسکا لکچر کا کیا ان کے حوالے سے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور اس اپنے کامٹن پر نوٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اس کی practice رکھیں گے اپنا خیار رکھیں اپنے گھر واسکتا شکریہ ڈیوی پھر جا سکتا ہے